اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیو سٹوڈنٹس آج کی وڈیو ایک ایسی وڈیو ہے جس کی اہمیت کو جس کے کریئر کو جس کے سکوپ کو جس کی ورث کو کسی جگہ پہ بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا یہ ایک ایسی ڈگری ہے جس کو حاصل کر لینے کے بعد آپ بہت اچھی انکم جونسی ہے وہ ایک اٹھی کر سکتے ہیں میرز آپ ارننگ بہت اچھی کر سکتے ہیں ہاں ڈیو سٹوڈنٹس ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں بی ایس فوٹوگرافی کے بارے میں ڈیو سٹوڈنس آج کی وڈیو میں ہم ڈیسیز کریں گے کہ بی ایس فوٹوگرافی کیا ہے بی ایس فوٹوگرافی کا الیجیبیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈیسٹس کریں گے کہ بی ایس فوٹوگرافی کا دورانیا کتنا ہے یہ کتنے سال کی ڈگری ہے اور اس کے اندرے کتنے سمیسٹر ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے بعد ہم ڈیسٹس کریں گے بی ایس فوٹوگرافی کا میرٹ کیا ہوتا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹریز میں اس کا میرٹ کتنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کا میرٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم جسس کریں گے بی ایس فوٹوگرافی کے فی سیٹرکچر کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کے کتنے ہیں اور اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز سے یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کے فی پیکجز کیا ہوں گے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فوٹوگرافی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کیا کون کون سا ہے میز وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر جاب زفر ہوتی ہیں سیکڑ لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے بی ایس فوٹوگرافی کا جاب ٹائپ کیا ہے یہ تو ایک تو ہم ایریا پہ بات کریں کہ جس ایریا میں جاب زفر ہوتی ہیں پھر آپ کا ڈیزگینیشن کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فوٹوگرافی کے بعد آپ کا جو سیلوی پیکج جب وہ کیا ہو سکتا ہے پبلی سیکٹر میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر میں کیا ہو سکتا ہے تو ڈیزگینیشن اگر ہم بات کریں فوٹوگرافی کی تو سب سے پہلے دیکھیں فوٹوگرافی کسی کہا جاتا ہے ایک ایسا آرٹ جس کے ذریعے آپ تصاویر لیتے ہیں ڈیزگینیشن ایسا کون سا شخص ہے جو تصویریں نہیں بناتا ہر بندے کوئی ایک شوک ہے اور اسی شوک کو اگر پروان چڑھایا جائے یہ کل کو پیشن اور پرفیشن میں اگر یہ کنورٹ ہو جائے تو آپ کا کریئر بہت اچھا بن سکتا ہے تو ڈیزگینز اگر ہم اس رگری کے الیجیبلٹی کرائیڈیریے کی بات کریں تو ڈیزگینز بی ایسا فوٹوگرافی میڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے آپ کی بارہ کلاسی ہونی ضروری ہیں کسی بیس مطلب کے آپ نے چاہے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہے آپ نے چاہے ایف ایسی پری انجینی کیا ہے آپ نے آئیسیس کیا ہے آئیکوم کیا ہے ڈیکوم کیا ہے ایف اے کیا ہے ایف ایٹی کیا ہے اے لیول ہے یا اس کے ایکول آپ کی تعلیم ہے تو آپ بی ایس فوٹوگرافی کے لیے علی جیبل ہیں نیف اگر بات کریں اس ڈگری کے دورانیے کی تو ڈیزگینز بی ایس فوٹوگرافی یہ چار سال کی ڈگری ہے اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیہ جونسہ ہے وہ چھ ماہ ہے اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے میرٹ کی ڈیو سٹون جس قدر سوشل ویڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے آپ آئے روز دیکھ لیں چینلز دیکھ لیں ہر ایک چیز کو دیکھیں کوئی ایسی چیز ہماری مارکٹ میں موجود نہیں ہے کہ جس کا حضرت انسان کے ساتھ تعلق نہ ہو اور دراصل ان لوگوں کا جونسہ جو کانٹیکٹ ہیں ان لوگوں کا یا ان لوگوں کی ضروریات ہیں ایک نام جونسہ وہ فوٹوگرافر کا بھی آ جاتا ہے زیر اسی بات جب ایک ایسی ڈگری جس کی ورث بہت زیادہ ہے تو زیر اسی بات تو پھر یونیورسٹیز میں اس کا میرٹ بھی زیادہ ہوگا اگر ہم میرٹ کی بات کریں ڈیو سٹون پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بی ایس فوٹوگرافی کا جونسہ میرٹ ہے وہ اس وقت اس ڈگری کی ورث بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ اس ڈگری کے اندر ان ہو رہے ہیں مینیمم ڈیو سٹونس 70% اور میکسیمم 80% پلاس پہ اس کا میرٹ ہوگا آپ کے میٹرک نمبر آپ کے انٹر میڈیٹ کے نمبر اور ہر یونیورسٹیز ہر یونیورسٹیز کا اپنا کرائٹیری ہوتا ہے یونیورسٹی اینڈیٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد انٹرویوز بھی باز یونیورسٹیز لیتی ہیں ان تین و چاروں چیزوں کی ویٹیج کو شامل کر کے آپ کا میرٹ بنا جاتا ہے لیکن بیسک چیزیں دو ہوتی ہیں آپ کے میٹرک نمبر اور اس کے بعد آپ کے انٹر میڈیٹ کے نمبر اور اس کے بعد اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈیو سٹونس آپ کے 50% یا 50% سے زائد نمبر ہے تو پرائیوٹ سیکٹر آپ کو بیس فوٹوگرافی میں ایڈمیشن دے دے گا اب بات آ جاتی ہے فیس اٹرکچر پر ڈیو سٹونس اگر آپ بیس فوٹوگرافی کرتے ہیں اگر آپ کا میرٹ کسی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے اور اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو مینیموم سیونٹی تھوزن اور میکسیموم ون لیک پلاس پر یہ آپ سے چارج کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ ایریا بیس فوٹوگرافی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا ہے میز وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں تو ڈیو سٹونس بیس فوٹوگرافی کے بعد آپ کے باس جو ایریا ہے اس میں نیوز پیپرز اور میگزی نیکسٹ فیشن انڈسٹریز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں پرائیوٹ سٹوڈیوز میں آپ کام کر سکتے ہیں مختلف ویب سیٹس میں جابز آفر ہوتی ہیں فائن آرٹ کالجیز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں فری لانسنگ سائٹس میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جابز آفر ہوتی ہیں ایمٹ مینجنگ کمپنیز میں جابز آفر ہوتی ہیں نیوز ایجنسیز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں فوٹو سٹوڈیوز کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں ٹی وی چینلز میں جابز آفر ہوتی ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹوٹس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ورل لائف چینلز اور میکزینز میں جابز آفر ہوتی ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر جابز ہوتی ہیں اور دیگر بھی پبلک اور پرائیوٹی سیکٹر کے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں جس میں بی ایس فوٹوگرافی کے بعد جابز افر ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کس ٹائپ کی جابز افر ہوتی ہیں ڈیزنگ نیشن کیا ہو سکتا ہے تو ڈی ایسٹوز آپ بھی ہیں گا فری لانس فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ لینڈسکیپس فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ فوٹو جنرلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایون فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ویڈنگ فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ورلڈ لائف فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سٹار فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایڈیوٹرائزنگ فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہیں گا آپ فیشن فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سٹوڈیو آنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں کریٹیو ایڈیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ کو جوبز ویڈیو فلم میکر کے طور پر جب ہوافر ہوتی ہے اور اس کے بعد ان اور آف فلم پروسیسنگ ڈیولپنگ سٹوڈیو میں کام کر سکتے ہیں آپ یینگا انسٹیکٹر کام کر سکتے ہیں بیئنگا رائٹر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بیئنگا ریال اسٹیٹ اینڈ آرچیٹیکٹر فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد پیٹ فوٹوگراfer کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں یہ مطلب کہ جوب کی نویت تھی اور پہلے جو ہم نے بات کی تھی یہ employment area آجاتا ہے کہ جس کے اندر jobs افر ہوتی ہیں اب بات آجاتی ہے salary package کی dear students اگر آپ کا کسی government sector کے اندر آپ کے jobs ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے basic pay scale پہ آپ کی salary depend کرتی ہے minimum کی بات کریں 30,000 maximum کی بات کریں 50, 60,000 سے زیادہ آپ کا basic pay package ہوتا ہے بات آجاتی ہے اب private sector کی 99% لوگ بلکہ آپ سمجھ لیں 100% لوگ ہی BS photography کے بعد government sector کو ترجی نہیں دیتے وہ private sector کے اندر اپنا کام کرتے ہیں اے photographer کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے جونسی events ہیں ان کو tackle کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے کما لیتا ہے میں ایک column پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایک وکیل اس نے اپنا وقالت کا شعبہ چھوڑ کر اس شخص نے photography کا ایک diploma کیا PGD post graduate diploma ٹھیک ہے یہ 6 ماہ کا diploma ہوتا ہے ہم اس میں بھی ایک وڈیو بنائیں گے اس میں بھی کام کر بات کریں گے اس نے یہ ایک diploma کیا within one year اس شخص کے لاہور میں تین اپنے ذاتی studio ہیں اور اس کے بعد next وہ ایک school اپنا launch کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ڈیو سٹونس اس میں اس قدر کمائی ہے اس قدر اس میں earning ہے 99 بلکہ 100% لوگ اس diploma کو اس لگری کو حاصل کر لینے کے بعد وہ private sector کے اندر ان ہو جاتے ہیں اور private sector ایسے شخص جن کے پاس skill ہے یہ art ہے ان کو ہاتھ ہوں ہاتھ لیتے ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھے بی ایس photography کے بارے میں جس میں ہم نے photography کیا ہے اس کا legibility criteria دورانیا merit fee structure اور اس کے بعد اس کا employment area job type or salary پہ بات کی تو ڈیو سنس ہماری جو next وڈیو ہوگی وہ بھی اس کے related ہے جس میں ایک تم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے بی ایس photography کی degree offer کر رہے ہیں اور اس کے بعد چند tips جو ان سے ہیں بی ایس photography کے بارے میں اس پہ بات کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ students کو اچھے لگے ہوگی یاد رہے ڈیو سنس اگر آپ کا یہ passion profession ہے تو آپ degree کے اندر ان ہو جائیں تو آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے permanent earning کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ students کو اچھے لگے ہوگی next وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا فی امان اللہ